اسلام علیکم میرا نام ہے ڈاکٹر نومان احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ہومیوپیتھی ویڈ ڈاکٹر نومان احمد آج ہم دوستو بات کریں گے پیمپلز کے بارے میں پیمپلز کیا ہوتے ہیں یہ کیسے بنتے ہیں ان کی وجوہات کیا ہیں اور لاسٹ میں ہم بات کریں گے ان کی ہومیوپیتھک میڈیسنز کے بارے میں تو چلیے جانتے ہیں کہ پیمپلز کیا ہوتے ہیں پیمپلز اصل میں چھوٹے چھوٹے دانے ہوتے ہیں جو اکثر اوقات چہرے پہ نکلتے ہیں اور ایریٹیشن کا سبب بنتے ہیں لوگ اپنا فیس دوسروں کو نہیں دکھا پاتے اور ان کے لیے خاصی مصیبت بن جاتی ہے تو پیمپلز نکلنے کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں سب سے پہلی وجہ اس کی یہ ہو سکتی ہے کہ جو جوانی میں اکثر اوقات لوگوں کو چھوٹے چھوٹے ہلکے ہلکے چہرے کے اوپر دانے نکلتے ہیں وہ ہو سکتے ہیں دوسری اس کی وجہ جلد کی خرابی ہیں جس میں سورائسس ہو سکتی ہے اور درمس اور اپی درمس میں ہونے والے بیکٹیریل یا فنگل انفیکشن یا وائرل انفیکشن ہو سکتے ہیں جس کی وجہ سے پیمپلز بار بار بنتے ہیں اور یہ دوسرہ پیمپلز بار بار بننے کی وجہ انفیکشنز ہی ہوتے ہیں جو بیکٹیریل بھی ہو سکتے ہیں یا وائرل ہو سکتے ہیں اور ان پیمپلز کے بننے کا جو عمل ہوتا ہے یہ رکتا نہیں ہے اگر آپ انگریزی میڈیسن یا انگلیش میڈیسن یا آپ کہلیں کہ الوپیتھی میڈیسن یوز کریں گے تو ان سے آپ کے پیمپلز وقتی طور پر سٹاپ ہو جائیں گے لیکن بعد میں پھر نمودار ہونا شروع ہو جائیں گے جو آپ کے چہرے کی خوبصورتی کے اندر بگاڑ پیدا کرتے ہیں تو یہ اس کے مین قاضی تھے جس کی وجہ سے یہ پیدا اس کی علامات یہ ہیں کہ پیمپلز کا بار بار بننا دوسری اس کی علامات میں سب سے بڑی علامت اور نمائی علامت یہ ہے کہ وہاں پر خارش ہونا دوسری علامت یہ ہے کہ ریڈنس ہو جانا جلد پر سرخ اُبھار نکلنا بعض اوقات ان میں سے پیپ بھی نکلنے لگ جاتی ہے آپ دباتے ہیں تو ان میں سے پیپ نکلتی ہے خون نکلتا ہے تو بہت ہی ایک ایریٹیشن پروسس ہو جاتا ہے انسان کے لئے تو اگر آپ شیو کرتے ہیں میل ہے اور شیو کرتے ہیں تو آپ کو دانے نکل آتے ہیں تو وہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے اس کے علاوہ میدے کے قاضل کی وجہ سے بھی پیمپلز بن سکتے ہیں علاج میں ہم تین میڈیسنز جو ہیں وہ ریکمنٹ کرتے ہیں جو سکس سی ایج پوٹنسی میں لی جاتی ہیں پہلی میڈیسن پہلی میڈیسن ہیپرسلف ہے ہیپرسلف کو سکس سی ایج پوٹنسی میں یوز کیا جاتا ہے اس کمبینیشن میں آپ اسے کمبینیشن کہہ لیں یا ہیپرسلف کو رات کے وقت دو قطرے اپنے ڈائریکٹ زبان پر ٹپکانے ہیں سکس سی ایج پوٹنسی میں دوپہر کے وقت لینے والی جو میڈیسن ہے اس میڈیسن کا نام ہے نقس ومیکا نقس ومیکا سکس سی ایج پوٹنسی میں وہ بھی آپ نے دو قطرے دوپہر کے وقت زبان پر ڈائریکٹ اپکا لینے ہیں اور پھر پیچھے اگر مارننگ کی طرف آتے ہیں تو مارننگ میں لینے کے لیے بہترین میڈیسن ہے اس کا نام ہے آرسینیکم برو میٹم آرسینیکم پلس کچھ ہی دنوں میں ٹھیک ہو جائیں گے اور دوبارہ کبھی بھی نہیں بنیں گے رات کے وقت آپ نے جو میڈیسن یوز کرنی ہے اس کا نام ہے ہائپر سلف سکس سی ایج پوٹنسی میں دو قطرے ڈائریکٹ زبان پر ٹپکانے ہیں جو آپ نے تو پہر کے وقت میڈیسن یوز کرنی ہے اس کا نام ہے نقس ومیکا وہ بھی سکس سی ایج پوٹنسی میں دو قطرے ڈائریکٹ زبان پر اور تیسری میڈیسن جو ہے اس کا نام وہ مارننگ میں لینے والی ہے اس کا نام ہے آرسینیکم برومیٹم آرسینیکم برومیٹم بہت ہی ایفیکٹیو میڈیسن ہے پیمپلز کے کیسز میں تو امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے